اسلام علیکم پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کا مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی آپ سے یہ کہہ دے کہ جی ہاں آپ مفت حج کرنا چاہیں گے تو میرے خیال میں کوئی بھی مسلمان انکار تو نہیں کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا خواتین بلکل پاکستان میں گورنمنٹ آف پاکستان نے پہلی دفعہ تاریخ میں پہلی دفعہ اس کو ایڈورٹائز کیا ہے مفت حج کے لیے معاونین حج کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں کوٹا سین کا کوٹا بلوچستان کا خیبر پختوہا کا ایکس فاٹا کا اور اس کے ساتھ جو ہے گلگت ولیستان ازاد جمہو کشمیر کا کوٹا بھی اس میں بقاعدہ موجود ہے مرد اور خواتین جو اس مہنگائی کے دور میں اتنی مہنگائی ہونے کے بعد بھی اگر حج کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے گھر کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ ایک اتنی بڑی اپورچنیٹی ہے جسے میرے خیال میں جو لوگ اس پر الیجیبل ہیں وہ اس پر ضرور اپلائی کریں پورے پاکستان سے اور یہ اس طرح سے ایڈورٹائزمنٹ آج تک نہیں ہوا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایڈورٹائز کیا ہے کہ جو لوگ معاونین حج کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں چھے سو اس میں اسامیہ ہیں اس میں پانسو پینسٹ ایک ہیں اور ساٹھ ایک اسامیہ ہیں آن لائن اس کا اپلائی ہونا ہے اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ بتاؤں گی میں ہوں سانم دلشاد اور میں روزانہ بیسس پر آپ کو گورنمنٹ جوبز کے حوالے سے بتاتی ہوں سرکاری گورنمنٹ جوبز دوبئی کی جوب سعودیہ کی جوب قطر کی جوب آن لائن ورک اور اس کے ساتھ آج میں آپ کو مفت حج اس کے بارے میں بتانے والی ہوں کہ آپ لوگ پورے پاکستان سے کس طرح سے آپ مفت حج ادا کر سکتے ہیں دوسروں جہاں پر حجاج جب جائیں گے ان کی مدد بھی کرنی ہے وہاں پر ڈیوٹیز بھی دینی ہے اور وہاں پر آپ کو اس کے اگینسٹ ایک مندے کو ایک سو اسی ریال آپ کو اس پر ریمنوریشن یعنی تنخواہ بھی ملے گی ایک دن کی ایک سو اسی ریال اور چالیس دن کی یہ حجاج کا پورا معاونین حجاج کا یہ پیریڈ ہوگا اور اس کے اوپر آپ اپلائی کریں گے مکمل طریقہ بتاؤں گی اس لئے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو بھی لائک کر لیں اور اس کے ساتھ اس ویڈیو کو آپ نے صدقہ سمجھ کر شیئر کرنا ہے باقیوں کے ساتھ بھی تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اپنے دل کو اپنی نیتوں کو صاف رکھیں اور لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کریں آسمان والا آپ پر آسانی پیدا کرتا ہے تو اس کے ساتھ یا اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتا دیتی ہوں معاونین حجاج اور معاونین حجاج کی اس میں دو ہیں ایک تو میڈیکل کے حوالے سے ہیں جو میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹیڈ لوگ ہیں وہ اس پر کریں گے اس میں پنجاب پولیس والے بھی اپلائے کریں گے اس میں اے ایس ایف ان اف جتنی بھی بیلٹ فورسز ہیں چاہے وہ فیڈرل کی ہیں یا پروونسز کی ہیں وہ سب لوگ اس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں اس میں جو سیونٹین سے ایٹین گریڈ کے جو آفیسرز ہوں گے ان کے لیے اس میں جو ہے وہ ساٹھ حسامیہ ہیں اور جو ساتھ بی پی اے ساتھ سے سولہ کے ہوں گے ان کے لیے پانسو پین سٹھ حسامیہ اس میں مجود ہیں اس میں ان کے اگر ڈیٹیلز کے حوالے سے ہم بات کریں تو آپ کا سب سے پہلے گورنمنٹ کا ریگلر ایمپلائی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بعد عمر کی جو حد ہے اس میں کم سے کم پچیس سال اور زیادہ سے زیادہ چالیس سال یہ ہے معاونین حجات سترہ سکیل اور اٹھارہ سکیل کے لیے اگر آپ ساتھ سے سولہ کے لیے ہیں تو آپ کی کم سے کم عمر اس میں پچیس سال اور زیادہ سے زیادہ اس میں پنتالیس سال ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہیں اور اس میں جو ہے اپنے ڈیپارٹمنٹ سے اپنے این او سی لینا ہے اس کا آن لائن اپلائے کرنا ہے اور تقریباً اس کا جو ہے جو پولیس فورس میں ہیں جو لوگ پولیس فورس میں ہوں گے جیسا کہ میں نے بات کی کہ پنجاب پولیس کی بات کی اے ایس ایف کی بات کی اے این ایف کی بات کی میں نے جو بھی بیلٹ فورس کے لوگ ہیں ان کو یہ پانچ کلومیٹر یہ رننگ کروائیں گے لیکن جو دوسرے ہم لازم جو سیویلینز ہیں جن کا تعلق سیول گورنمنٹ سے ہیں ان کو صرف جوگنگ کروائی جائے گی پانچ کلومیٹر اپنے تمام ڈاکومنٹس اس میں انہوں نے ایک پر دیا ہوئے اس کو اپنے فیل کرنا ہے آن لائن اس کا اپنے اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد اس کا جو این او سی ہوگا وہ آپ تب ان کو دیں گے جب یہ ڈیمانڈ کریں گے اس کا منسٹری آف ریلیجیس افیر اس کا بتائے گی تب آپ نے اس کا این او سی دینے اب آپ کو میں اس کا آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں اور دین پھر ہم مزید اس میں ڈیٹیلز آپ کو ساست میں بتاتی جاتی ہوں آجے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل مفت حج ادا کرنے کے لیے آپ نے جب اس کا اپلائی کرنا ہے آپ نے گوگل پر جانا ہے اور وہاں جا کے لکھنا ہے ٹو ڈے آل جوبز ٹو ڈے آل جوبز کو آپ نے سرچ کرنا ہے سپیلنگ نوٹ کر لیں جناب یہ دیکھیں جی یہاں پر آپ کو انشاءاللہ تعالی تمام پورے پاکستان کی سرکاری نوکریوں سعودیہ کی قطر کی دبائی کی آن لائن ورک کے حوالے سے اس میں آپ کو ساری ڈیٹیلز ملیں گی اس کو ہم اپن کر لیتے ہیں یہاں پر اب آپ کو حج سے ریلیٹڈ مفت حج پورے پاکستان سے میل فی میل چاہے آپ سن سے ہیں پنجاب سے ہیں آپ خیبر پختوخان گلگت پلیستان ازاد جمع کشمیر آپ چاہے گلگت پلیستان فاتا سے ہیں آپ سب لوگ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سیلیکشن آف معاونین حجاج فور حج دوہزار چوبیس یہ پڑی ہوئی ہیں ڈیٹیلز ہم اس کو بھی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ مکمل بھی اوپن ہو جاتا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں ساری ڈیٹیلز اپلائی کا مکمل طریقہ بتاؤں گی آپ کو اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے سکرول ڈاؤن کریں گے تو پنجاب پولیس میں بہت لوگ پوچھ رہے تھے کون سٹیبل کی ٹرافک اسسٹینڈ ڈرائیور سب کی نوکریہ آئی ہوئی ہیں اپلائی کر لیں ستنہ فروری آخری تاریخ ہے آج ابھی تین فروری ہے آگے چلتے ہیں جناب دیکھیں کیبنٹ وین کی نوکریہ اس کے ساتھ سندھ ہیلتھ کیر کی منسٹری آف ڈیفنس آئی ایس آئی کی شکین حضرات آئی ایس آئی کے پنجاب سیف سٹیز قطر کی نوکریہ اس کے بعد دیکھیں دبائی کی ایمیرٹس کی نوکریہ جناب یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں بلکل اوپن ہو چکی ہے کیا لکھیں پورے پاکستان سے ماونین حجاج کے لیے آج ہی اپلائے کریں فری حج فرومال پاکستان یہ لیں جس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں ابھی اس کو ہم اس کی ڈیٹیلز کھولتے ہیں اس کو میں کہتی ہے جی میں ریڈ مور کرنا چاہتی ہوں مجھے مزید اس کے بارے میں بتائے ابھی یہ آپ کے سامنے اوپن ہو جاتا ہے پھر آپ کو اپلائے کریں اس میں کنڈیشنز ایچ ایڈ ایوری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے جناب سیلیکشن آف ماونین حجاج اس کی تمام ڈیٹیلز کے حوالے سے دیکھیں جی تین فروری کو ایڈورٹائز ہوئی ہے چودہ فروری سے پہلے پہلے آپ نے یہ سارے اپنا جو اپلائی کرنا ہے چھے ہنڈرڈ نمبر آف پوسٹ سکس ہنڈرڈ ہیں سعودیہ کے حوالے سے ٹھیک ہے چالیس دن کی یہ ہوگا معاونین حجاج ڈیوٹی اس کی چالیس دن تک اس کی ہوگی اس کو ہم سکرول ڈاؤن کرتے ہیں معاونین حجاج بھئی نیٹ بیزی نیٹ بیزی پلیز ڈانٹ ڈو دس جی ابھی اوپن ہو جاتا ہے تو پھر ہم انشاءاللہ میں آپ کو بس ایک منٹ اچھا جی ہم اسے سکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو اچھا یہ جو چیزیں ہیں اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن اس کو آپ نے لازمی پڑنا ہے اس کو پڑے بغیر یہ بہت امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ان کو آپ نے لازمی پڑنا ہے اس کے بعد ہم اس کو سکرول ڈاؤن کرتے ہیں میرے یوٹیوب چینل فیس بک پیج کا حصہ بن جائیں اس پر کلک کریں اور اس کے بعد اپلائے آن لائن کے لیے اچھا یہ نیچے ایڈورٹائزمنٹ بھی آپ کو شو ہو جائے گی لیکن ابھی نہیں ہو رہی ہمارے آئی ڈانٹ نو وائی اسی ہےپننگ but it's okay آپ انشاءاللہ جب کریں گے تو آپ کو یہ شو ہو جائے گی ہم اس کو اپلائے آن لائن پہ کلک کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ اس طرح سے ایک انٹرفیس کھل جائے گا یہ دیکھیں جی ایڈورٹائزمنٹ بھی آپ کے سامنے کھل چکی ہے بلکل اس کی تمام ڈیٹیلز کو آپ نے پڑھ لینا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اصل چیز ہے آپ نے اپلائے آن لائن پہ کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں سٹیپ وائی سٹیپ ہر چیز آپ کے سامنے بلکل بہ آسانی کھل رہی ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے جی پندرہ فروری تھرسٹے پندرہ فروری آخری تاریخ ہے اس کی سکریننگ ٹیسٹ فور حجاج ڈیٹیلز اچھا جی ہم نے اب اس پہ کیا کرنا ہے اس پہ ہم اپلائے کر دیں گے اس کی ڈیٹیلز ہم چیک کریں گے اور اپلائے کبھی آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں چلو بھی ہم ڈیٹیلز پہ کریں اب یہ اپن ہو رہا ہے مکمل اس طرح سے ترتیب ہے سٹیپ وائی سٹیپ آپ کو ایک ایک سٹیپ میں نے بتانا ہے ٹھیک ہے اب اس کو آپ ذرا غور سے دیکھیں تو یہاں پر کانٹینٹ ویٹیج بھی بتا رہے ہیں مطلب کہ آپ کے ٹیسٹ کے حوالے سے بھی ڈسٹیبیشن آف سیٹس ہیں فی پیمنٹ پروسیجر بتا رہے ہیں یہاں سے آپ نے فی پیمنٹ کرنی ہے کرنے کے بعد آپ نے اپلائے ناو پہ کلک کر دینا اس کا آن لائن پے ہونا ہے آپ ایزی پیسہ جیسے جائز کیش آپ پے کرتے ہیں اس طرح سے یہ ہوگا تھوڑا سمیں یہاں سے آپ کو بتا دیتی ہوں باقی پھر آپ نے اپنی پرسنل انفرمیشن آپ نے خود ساری اس میں پٹ اپ کرنی ہے یہاں آپ اپنا نام لکھیں گے آخری نام لکھیں گے پاکستانی لکھ دیں گے cnc لکھ دیں گے سکرول ڈاؤن کرتے ہیں یہاں آپ اپنا موبائل نمبر لکھیں گے ای میل پاسورٹ کنفرم پاسورٹ اور اس کے ساتھ ہی آئی اگری ویڈا ٹرمز ان کنڈیشن سائن آپ آپ کر دیں گے اور اس طرح سے اس کے بعد آپ یہاں سے سائن ان کریں گے آپ کی اپنی پرسنل انفرمیشن ہے وہ آپ خود دیں گے اس کے ساتھ میں آپ کو ایک چیز جو بیک اینڈ پہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں یہ اس کا fee payment procedure ہے اسے ہم open کر لیتے ہیں یہ دیکھیں گے ابھی open ہو جاتا ہے fee payment procedure چلو بھی شاباش ہری اپ ابھی یہ open ہو جاتا ہے اور یہاں پر آپ نے کون کون سے documents آپ نے ساتھ لگانے اس کی details بھی آپ کو مل جائیں گی یہ دیکھیں گے ابھی یہ open ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی آپ کو یہ دکھا دیتے ہیں یہ open ہو رہا ہے fee payment procedure وہی میں نے اس کا دیکھا تھا NTS کے through sorry اپنے موبائل application کے through آپ pay کر سکتے ہیں یہ i think ابھی time لے گا کیونکہ مکمل یہ طریقہ بتائے گا اس پہ ٹھیک ہے لیکن وہ وہی طریقہ ہے جو ہم normally PPSC میں بھی استعمال کرتے ہیں اور اسی کے through ہم اس کا payment اس کی جو ہے وہ pay کرتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو apply کرنے کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا اور اگر سمجھ آ گیا ہے تو ویڈیو کو like کر دیں چینل کو subscribe کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں اور ہمیشہ کی طرح میں سم کہتی ہوں کہ یہ جو نیکیوں ہوتی ہیں جب دوسروں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اور صاف دلی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو believe me یہ کہیں نہ کہیں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے رب کی ذات ان کو ضرور دیکھ رہی ہوتی ہے اللہ ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے حرم پاک کا جو دیدار نصیب فرمائے مسجد نبی اور روزہ رسول کا دیدار نصیب فرمائے جو لوگ اس پر استطاعت رکھتے ہیں وہ لوگ استطاعت رکھتے ہیں وہ اپنے خرچے سے جائیں اور جو استطاعت نہیں رکھتے یا جن کے لیے ایک فسلیٹی ہے وہ لوگ اس کے تھروں گورنمنٹ آف پاکستان کے تھروں وہ جا سکتے ہیں اللہ سب کو اپنے گھر کا دیدار دکھائے جو لوگ بھی خواہش رکھتے ہیں جو اس پر علی جیبل ہیں وہ اپلائے کریں جو علی جیبل نہیں ہیں ان کے لیے میرے دل سے دعا ہے کہ اللہ ان کے لیے غیبی مدد رکھے اور وہ ان کو بھی اپنا گھر کا دیدار دکھائے اور ہماری زندگی اور آخرت اس سے سمر جائے اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حنی کے بارن